ہیلو فرینڈز امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور ہاں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ سب کنفیوزڈ بھی ہیں جامعہ انٹرنس کی ڈیٹ کو لے کر تو اسی انٹرنس کی ڈیٹ کو لے کر یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھئے انشاءاللہ آپ کی بہت ساری کنفیوزنز کلیر ہو جائیں گی آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جامعہ میلی اسلامیہ نے آن لائن آویدن پتر بھرنے کی تھی چودہ سپٹیمبر دو ہزار بیس تک بڑھا دی ہے تو جن لوگوں نے بھی ابھی تک فارم نہیں بھرا ہے ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ ابھی بھی فارم بھر سکتے ہیں چودہ سپٹیمبر تک اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور نوٹیفیکیشن بھی آئی ہے کہ جو لوگ فارم فل کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں وہ اپنے پریویس اگزامینیشن کے مارکس اپلوڈ کر دیں مطلب اگر آپ ٹویلتھ کے لیے فارم فل کرنے والے ہیں تو ٹینتھ کی مارکشیٹ اپلوڈ کر دیں یا اگر آپ گریجویشن کے لیے فل کر رہے ہیں تو ٹویلتھ کے مارکس اور اگر آپ ماسٹرز کے لیے فل کر رہے ہیں تو اپنی گریجویشن کی مارکشیٹ کو آپ اپلوڈ کر دیں اب یہ مارکس اپلوٹ کرنے کے پیچھے مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جامعہ اس بار انٹرنس کی جگہ میریٹ بیسٹ پر ایڈمیشن لے لے کیونکہ کرونا کے کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس بار میریٹ پر ہی ایڈمیشن ہو جائے لیکن یہ سوچ کر آپ اپنے انٹرنس کی تیاری کرنا مت چھوڑیے گا کیونکہ ابھی کوئی بھی جامعہ کی طرف سے ایسا اوفیشل نوٹس نہیں آیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہو کہ وہ اس بار میریٹ بیسٹ ایڈمیشن کرنے والے ہیں اس لئے آپ زیادہ سے زیادہ پڑھئے کیونکہ نولیج کبھی بھی ویسٹ نہیں ہوتی اسی کے ساتھ نیوز پیپر میں بھی ایک ایسا اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملا تھا آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں میریٹ سے داخلے کی تیاری کر رہا ہے جامعہ نئی دلی جامعہ میلی اسلامیہ اس بار میریٹ کے ادھار پر داخلے کی تیاری کر رہا ہے اسی وجہ سے اب بھیارتیوں کو آویدن کے دوران انتیم ورش کی مارکشیٹ اپلوڈ کرنے کا نردیش دیا گیا ہے پرشاسن کا کہنا ہے کہ یدی پرویش پرکشہ آئیوجیت نہیں کرا پاتے ہیں تو میریٹ کے ادھار پر داخلہ دیا جائے گا جامعہ میلی اسلامیہ میں ستر دوہزار بیس اور اکیس میں داخلے کے لیے آویدن کی تاریخ چودہ ستمبر تک بڑھا دی ہے اس کے ساتھ ہی پرشاسن نے سپشٹ کیا ہے کہ آویدن کرنے والے یا جو پہلے کر چکے ہیں ویسا بھی اب بھیارتی انتیم پرکشہ کا انتالی کا آویدن کے ساتھ اپلوڈ کریں یعنی کی ریزلٹ ویوی پروکتہ نے بتایا کہ آویدن پرکریا مارچ مہینے میں ہی شروع ہو گئی تھی لہٰذا آویدن کرنے والے سبھی اب بھیارتیوں کو ایمیل کے ذریعے سوچنا دے دی گئی ہے اب بھیارتی لاغن کر کے اپنا فارم اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یعنی کی جو مارکس ان کے پریویس یر میں آئے تھے وہ اپلوڈ کر دیں اپنے فارم میں جا کر اس نیوز سے ایک بات تو یہ کلیر ہو جاتی ہے کہ ابھی تک ایسا کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا ہے کہ میریٹ پر ایڈمیشن ہوگا مطلب کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے سیکنڈ آپشن کے لیے یہاں پر مارکس اپلوڈ کرائے جا رہے ہیں کہ اگر فیوچر میں بھی انٹرنس نہیں ہو پائے اور کنڈیشن بگڑتی گئیں تو پھر میریٹ پر ایڈمیشن ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور دوستو کے ساتھ بھی ضروری انفرمیشن کو شیئر کریے اس کے علاوہ آگے کوئی بھی نوٹیفیکشن جامعہ کی طرف سے ایڈمیشن سے ریلیٹڈ اگر آتی ہے تو میں اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی اور اگر کوئی کنفیوزن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کر بھی مجھے بتا سکتے ہیں